ناظرین محترم جل پری کا تصور تقریباً دنیا کی ہر ثقافت میں موجود ہے ساحلی علاقوں میں رہنے والے اور کشتی بانی سے منسلک افراد تو اس کو یقین کی حد تک مانتے ہیں دور گہنے پانیوں پر جہاز بانی کرنے اور نیوی میں ملازم رہ چکے افراد اس خلق خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں کیا آپ بھی ان انسان نما مچھلیوں کو دیکھنا چاہیں گے تو چلیے آج ہم آپ کو ان سے ملاقات کروا دیتے ہیں ناظرین زیر نظر تصویر اور وریو برطانیہ کے ایک فوٹاکرفر پاول جانز نے اپلوڈ کی خیال رہے کہ یہ فوٹاکرفر ایک نامی گرامی مصنف اور اخبار نویس بھی ہے لہٰذا اس تصویر کو جالی خیال نہیں کیا جا سکتا سوشل میڈیا کی زینت بننے کے بعد لوگوں نے آجا دی کہ یہ کوئی جل پر ہی نہیں بلکہ یہ ایک گریس سیل کا مردہ جسم ہے جو نمکین پانی کی وجہ سے پراب ہو چکا ہے لیکن محاقتین کی یہ بات بھی درست ہے کہ یہاں میل اور دور تک سیل کی کوئی آبادی نہیں ہے ایک اور بعد جو یہاں بحث کا باعث بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کی دم پلاسٹک کے شوپر جیسی ہے یعنی کہ یہ کوئی ڈمی بنائی گئی ہے جسے حقیقی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے دو ہزار نو میں اسرائیل کے ساحلی علاقوں سے جل پریوں کی کئی ویڈیوز بنظریام پر آئیں جن میں سے ایک یہ ہے جس میں ایک جل پری چٹانوں پر بیٹھی نظر آ رہی ہے بخامی انتظامیہ نے بھاری انعام کا وعدہ بھی کیا کہ اگر کوئی اس مفلوق کے بارے میں مزید بالومات فراہم کر سکے لیکن تاہال کوئی بھی حدف کو نہ پہنچ سکا کیلیفورنیا کی یہ ویڈیو بھی کافی عرصہ زیر بحث رہی جس کی کالٹی خراب ہونے کی وجہ سے سوشل میریا سارفی نے اسے قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی اس میں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جل پری چٹانوں کے پیچھے لیٹی ہوئی اپنی دم کو ہلا رہی ہے جس کی کچھ ہی دیر بعد یہ پانی میں غوطہ لگا جاتی ہے اور اپنا سر پانی سے باہر نکال کر بیٹھ جاتی ہے جو بلکل بھی کہانیوں کی پریوں جیسی نہیں لگ رہی ناظرین یہاں سے آپ کو کولمبس کا واقعہ بھی شیئر کیے دیتے ہیں جو اس نے اپنے سفر نامے میں تحریر کیا تھا جس کے مطابق اس کے جہاز میں موجود تمام عملے میں اور خود کولمبس نے ہسپانیہ کے سمندروں میں تین جل پریوں کو دیکھا تھا جو ان کے جہاز کے ارد گرد منڈا رہی تھی بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ کولمبس نے جو کچھ دیکھا وہ در حقیقت مینٹیز یعنی سمندری گائے ہوگی لیکن کولمبس کے مطابق وہ انسان دوبا پچھ لیا ہی تھی جو جہاز میں موجود افراد کو اپنی جانب راغب کرنے کی پوشش کر رہی تھی اسی طرح فلپائن کے گہرے سمندروں میں غاروں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جس کے بارے میں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مقام جل پریوں کی رہائش کا ہو سکتا ہے جس کی گواہی متعدد باہی گیر بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے اس علاقے میں جل پریوں دیکھی ہیں لیکن جب یہاں محققین پہنچے تو انہیں لاکھ کوشش کے باوجود کسی قسم کی کوئی ایسی شہادت نہ مل سکی جس کی بنیاد پر وہ اس علاقے کو جل پریوں کی آماجگاہ کہہ سکیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ زنبادلے میں بھی مشہور ہوا جب ایک ڈام پر کام کرتے ہوئے اچانک ڈام سو گیا جس دوران مزدوروں نے وہاں سے جل پریوں کو پانے کے ساتھ بہتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کیا انیس سو تریالیس کی جنگ عظیم کے دوران جب جنگ اپنے اروج پر تھی اس دوران انڈنیشیا میں ایک ایسی مخلوق کی کہانیاں مشہور ہو گئی جس کا دھڑ مکمل انسان کے جیسا تھا لیکن چہرہ مچلی کے جیسا دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ جنگلوں میں کئی فوجی اچانک سے غائب ہو گئے جن کے غائب ہونے کے پیچھے اس مخلوق کا ہاتھ بتایا گیا جو بعد میں چھوٹ شتابت ہوا حقیقت میں فوجی جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور اس سارے معاملے کو اس مچلی کے سر والے پر ڈالنے کی اُشش کی گئی تھی امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی آرہ کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان سارے معاملے کو آج کیا ملتے ہیں موسیقی